سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید فہیم آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو میں میں ایک لاچار مجبور بوڑھے باپ کی داستان سنانے جا رہا ہوں میں اس بوڑھے باپ کی نوجوان اولاد کی شکایت نہیں کروں گا کہ انہوں نے اپنے باپ کا خیال نہیں کیا نہ میں محلے والوں پر کوئی الزام رکھوں گا اس لیے کہ محلے والےوں سے ہم نے بات کی وہ تو اس بوڑھے باپ پر مہربان ہیں تین وقت کا کھانا بھی وہ اسے دیتے ہیں اور بہت کچھ اور نہ میں اس شخص کے بھائیوں اور بہنوں کو دوش دینا چاہوں گا اس لیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن ان سب کے باوجود میرے دوستو وہ بوڑھا آدمی جو تیس سال سے محنت مزدوری کر کے یہاں تک کے ڈبل شفٹ کر کے بھی اس نے اپنی فیملی کو پالنے کی کوشش کی اور اچھی طرح سے انہیں رکھا کھلایا پلایا پہنایا سب کچھ کیا اچانک وہ گر پڑا اور اس سے اس کی کمر میں درد ہو گیا اور وہ مزدوری پر نہ جا سکا وہ تاریخ ہے اور آج کی تاریخ ہے ان کے گھر والوں نے ان کا دیکھ رکھ کرنا چھوڑ دیا اور ان کا کیر کرنا چھوڑ دیا ان کے پیر میں ایک زخم ہوا ایک سال سے زائد ہو گیا کہ اس پیر میں زخم ہے اور وہ سپٹک ہو گیا اور وہ بہت زیادہ سڑ چکا لیکن ان کی فیملی والوں نے ان پر دھیان نہیں دیا میں شکایت ہرگز کسی کے نہیں کروں گا ہمیں اللہ نے توفیق دی ہم نے اغبار میں دیکھا کہ ان کو اس طرح چھوڑ دیا گیا ہے ان کے گھر والوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا ہے وہ بہت زیادہ مجبور ہے اور کسی کی مدد کی انہیں ضرورت ہے گویا کہ انسانیت انسانیت کے لیے ترس رہی تھی ہم پہنچے پہنچ کر ہم نے کاروائی کی بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس ہم لے کے گئے یا لے جانا چاہا لیکن کرونا کی وبا کی وجہ سے ڈاکٹرز میں ان کی شکایت نہیں کروں گا ان کی اپنی مجبوریاں ہیں وہ ڈریسنگ کرنے سے ان لوگوں نے منع کیا لیکن ایک ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے مانا بلکہ انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک ان کا ٹریٹمنٹ پورا نہیں ہوگا وہ فری آف کاسٹ وہ ٹریٹمنٹ کریں گے اور انہوں نے بڑی محنت کی آئیے آپ دیکھئے کہ ہم نے ان کو ایمبلنس میں یہاں سے ان کے کلینک کو ہم لے گئے اور لے جا کر اس کی ڈریسنگ کروائی آپ دیکھئے پھر آپ کو انداز آؤں گا موسیقا 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 موسیقی 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 تو ان کے لئے اٹھ کھڑے ہو جائیں ابھی کب کب آخر ایسا ہوگا کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا لحاظ کریں گے تو اس لئے میری درخواست ہے میری بنتی ہے ایک اور مرتبہ درخواست ہے کہ ایسے مجبور اور لاچار لوگوں کے لئے ہم اٹھیں اور انسانیت کے مل پر نہ ہم مذہب دیکھیں نہ ہم مسلک دیکھیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر ہم کام کریں اور کام کر کے انسانیت کو بچانے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ارادہ بھی کیا ہوگا کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسے لاچار اور مجبور ہوں گے تو ان کی مدد آپ ضرور کریں گے تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیر